حضرت مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی بجوال کریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لئے میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو حضور مجھے چھوڑ گئے کہتے ہیں میرے پاس مالِ ذنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے میں سونے کا ایک ہار لائیا ایک لاکٹ لائیا سیدہ فاطمہ کو توفہ دیا پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے تھے سب سے پہلے حضرت علیہ کہتے ہیں ایک قاسد آیا اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں اتنے دن ہو گئے جب جا کے بتایا نہ کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے ہیں سیدہ نے صبح سے استفانیہ شروع کر دی کھانا پکایا اپنے معبوب کے لیے حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت حسب عادت وہی مبارک عادت جو معبوب کی ہمیشہ سے تھی نبی پاک آئے پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا السلام علیکم کہا اور سیدہ نوالیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے حضرت فاطمہ رونے لگ دی مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھار آیا تو بی بی صاحبہ زاروں کتار رو رہے ہیں فاطمہ کیا ہوا کہا علی پتہ نہیں حضور سلام لیا واپس چلے گئے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پتہ تو کریں شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں فاطمہ وہاں رو رہی ہے بات کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گے وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پر چلیں گے وہ بھی سونا پہنتی ہے حضرت علی کے اتھے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پینا وہ تو میں نے لا کے دیا ہے انہوں نے خواہش نہیں کی تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آجا بھئی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا پاکیزگی میں رہنا سکھایا انہیں حسن سکھایا انہیں عبادت سکھائی نبی پاک علیہ السلام یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو بہتر بہتر تصویر حضور پڑھتے تھے پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے سجدہ سجدہ کرنا پورے کربلا میں پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی بات نہیں منوائی کاجوت ماری مرضی ایک بات صرف کی ایک گزارت توجہ ہے میری بات پر ایک بات صرف کی ایک مطالبہ رکھا جب نو محرم کو عمر بن سعد نے شیمر نے ان سب نے کہا نا کہ حسین اب بات ختم ہو گئی یا بیعت کرو یا جنگ کرو تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی محلت دو علی کے بیٹے محلت مانگ سکتے ہیں بولے نا یار محلت مانگتے تھے وہ کیا ضرورت تھی امام حسین نے فرمایا مجھے محلت دے ایک رات رہ گئی ہے میں راج راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں سجدوں کے لیے محلت مانگی سجدوں کے لیے توجہ ہے میری بات پر محفلِ لمبی نمازیں چوٹی چوبیس گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں بار وہ بیٹھا رہے گا کپے لگائیں نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا لوگوں دوڑ گئے ہو 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 نماز پڑھنی پڑھ جائے گی ایسے لگتا جیسے کوئی بہت مشکل مرحلان پڑھ بھئی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے امام حسین نے کہا ایک رات کی مولت فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں ساری رات بڑی باتیں تھی نا بڑی باتیں سجدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات امام زین اللہ عبدین کو بڑی باتیں بتا سکتے بڑا کچھ ہو سکتا تھا لیکن امام زین اللہ عبدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا چل تو اس طرح کار امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہنا تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر ایک رات ساری جاغ نہیں نا تو سی ہاں کی تھی ایک رات کہی ہے میں نے بڑا مشکل ہے ہمارے لئے آپ یقین کریں مسلح اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آ لے ہو تسی بخشے ہو ایک کوئی پکی گلدہ سیئے ساکھ اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے لیکن امام حسین ڈریکٹ نوازیں ہیں نبی پاک کے اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ دس محرم کو بھی تیری ساری قضاء ہو جاتی ہے ساری قضاء چھٹی ہم نسبت والے ہیں بس نسبت کا یہ میار ہوتا ہے نسبت کا میار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے وہ کام کرنا ہے اور پھر اہلِ بیعتِ نبوت کا عصوہِ حسنہ پڑھدہ ہے پڑھدہ بڑی گمرائی آگئی ہے امت میں اب جو بچی ایم میں ایم بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیئے عزت والے حقوق دیئے ہون سے حقوق دیئے بولیے میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا کہنے لگے جی بچیاں بھی تھی پڑھدے میں بیٹھی ہوئی لیکشیر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھاری کوئی نہیں ہوتا عورت کا تو گھاری کوئی نہیں تو ہم کدھر جائیں میں نے کہا چلیں عدیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حقیمانہ انداز میں درست نہیں عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندہ رکھی ہے جب تک باپ جوان ہوتا ہے توجہ ہے میری بات پر جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے اور جب بچی جوان ہوتی ہے اب با تھوڑا بوڑے ہونے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر اور جب خامد تھوڑا بوڑا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بی بی تو سمجھیں نہیں تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں رب قریب نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے جوان کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی بیٹے کو کبھی شوہر کو تو یہ کیسے اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتے آجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتے کپڑے اس تری نہ ہو تو گھر میں جگڑا شروع ہوتا ہے اور بی بی پردہ نہ کرے تو پروائی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن سحل ایک تابی بزرگ نام یاد رکھنا عبداللہ بن سحل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوس ہم تھی پندرہ سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال پندرہ امام شہرانی نے اس کو لکھا ہے پندرہ سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برکہ پہن کے بار نکل آتی ہے بازار جانا ہے دعائی لینی ہے کوئی کام ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں پڑوسی رہا پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی کہتے ہیں نا برکے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا ہے میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے ان کا طریقہ اب آخری بات سنیں کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے ہمت ہے ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام جگڑا عام لڑائی عام اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار اہلِ بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے وہ صبر ہے چلیں محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں ایک بابا جی سے میں نے پوچھا میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے کہ نے دکھا نہیں بڑیریاں کر چڑھے میں کہا کہ نہیں عمرتوارڈی کہتے ہیں میں عمرتی ہمیں چھہتر کو ساہا لے تو میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہوں تو ساں بڑیریاں ہی ہونا زی باس کر دے دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا بجا اب باس کریں بڑیرے ہونا تھا کیلئے ہونا تھا تو نا دکھاں دا لائے دیتا ہے حجومِ غم میں بھی توہینِ زبطِ غم نہ ہوئی ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی اللہ والے تو مطلب شکوا کرنا ہر وقت شکوا حوصلہ ہی کوئی نہیں سکون ہی کوئی نہیں پریشانی بڑی ہے یہ آزمائش بڑی ہے کبھی آپ نے کہیں سنے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرتِ زینب مازاللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی امام زینب عبدین سیدہ سکینہ حضرتِ صغرہ وہ حوصلے میں رہے متوانہ رہے امام زینب عبدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی کئی دفعہ سادات کا خاندان چلا یہ جو داتا علیہ جویری نے آکے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سیدہ دے سیدوں کا کاملہ رکا نہیں یہ خاجاج میری بھی سیدہ دے غوثِ پاک جلانی بھی سیدہ دے یہ سادات کا سرسلہ چلتا رہا بار بار آکے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا آدھ پھینکا جائے نا بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے کسی کا آپ نے کسی کا نہیں کسی کا کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی ہے آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے امام حسین کا کٹا ہوا سر توجہ ہے میری بات پر ذرا گوھر کرنا بندے کا سر کٹ جائے ہم سنتے ہیں بات پر گوھر نہیں کرتے دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں کٹا ہوا سر ظلفیں پگڑی کٹا ہوا سر لیدے پہ آگے آگے سر جا رہا پیچھے سیدہ زینب جا رہا باپردہ یزید کے دربار میں پہنچی بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئے یزید کیانے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا ماز اللہ کیا حال ہوا جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نومان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے اور ساتھ کہتے ہیں میرے نابینہ صحابی بیٹھے تھے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقلے کفر کفر نہ باشر میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی باپردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیبنیاں روتی ہیں تو کہتے ہیں ہائے یہ ہو اس طرح نہیں اور جس طرح کوئی سیانہ خطیب خطبہ پڑتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا پہلے اللہ کی حمد کی پھر نبی پاک پہ درود پڑھا اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی یہ آیت پڑھی کہتے ہیں سیدہ کی آباد میں وہ روب تھا وہ گرج تھی وہ وقار تھا وہ اتمنان تھا کہ وہ نبینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نومان علی آگئے ہیں دربار میں علی آگئے ہیں جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے کہ یہ تو حضرت علی کی آباد علی آگئے کیا علی آگئے سیدہ زینب فرمانے لگی جزید تیری حکومت ہے تو تم کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی ذرا وقت بدلنے دے ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لانت برسائیں گے اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے خطبوں میں میرے نام بھائی حوصلہ پیدا کریں زندگی میں ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا حوصلہ نہیں طبانائی نہیں ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں نراز ہوتے ہیں اپنی تدیتوں کو اکٹھا کریں پہلا سبق یہ عرص کی ہے کہ اہلِ بیعت سے پیار کریں بیعت چھوڑ دیں صحابہ سے پیار کریں اور بحث نبی پاک کا ملاد منائیں اور بیعت کر نہیں چھوڑ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اہلِ بیعت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے ان کا طریقہ سخاوت ہے ان کا طریقہ پردہ ہے ان کا طریقہ عبادت ہے ان کا طریقہ حوصلہ ہے حوصلہ من زندگی گزارے توانائی والی زندگی گزارے